ہمارے ایشیا میں بہت ساری بچیاں جب کرتے ہیں تو بہت ساری گلتیاں کرتے ہیں آج میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ کلاس دے رہی ہوں چینل کے ساتھ جڑی رہیے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا آج میں نے اپنے ایشیا سکن ٹون پہ میک اپ کیا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ فیس پہ لگائیں گے میک اپ فکسر میک اپ فکسر سے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو بیس ہے وہ لمبیر سے تک ٹھہرت ہے اس کے بعد جی میک والوں کو میں پرائیمر لے رہی ہوں اور پرائیمر آپ کو اپنے سکن ٹیپ کے لحاظ سے ہی لینا پڑتا ہے تاکہ آپ کا بیس اردیر تک لیں سو ایشیا سکن ٹھوڑا سی ڈاک ہوتے ہیں گرمی ہوتے ہیں اس کے لئے کلر چینل نہیں اس کاری یہ بہت ہی اچھا آپشن ہے تاکہ ہمارا بیس جو ہے وہ گری نہ پڑے اس کو بھی ہم لوگ پرائیمر یا بیس کی طرح اپلائی کرتے ہیں بریش کی مدد سے اس کو پوری فیس پہ میں نے اپلائی کیا ہے اور بیوٹی بلینڈر کے مدد سے میں اچھے سے اس کو ٹیپ ٹیپ کریں سو بیوٹی بلینڈر کے مدد سے آپ کو سکن کی اندر اس کو جذب کرنا ہے یہ بیس کی طرح اس کو باہر نہیں رکھنا بلکہ یہ آپ کی سکن کے در چل رہتا ہے سو ابھی میں کنسیلر یوز کر رہی ہوں لائٹ براؤن جہاں پہ ٹو ٹون سکین ہے وہاں پہ اور کنسیلر کو میں بریش کی مدد سے لگا رہی ہوں آپ چاہئے تو اپنی فنگر کی مدد سے لگائیں اچھے سے اپلائی کریں آئیس کی اوپر بھی اپلائی کریں سو اس کے بعد جی میں ٹیوی سٹک یوز کر رہی ہوں یہ سٹیج برینڈ کا ایل بی شیڈ ہے اور اس کے جب آپ کیرلون کی بھی یوز کرتے ہو اس کا بھی ہی زرٹ بہت اچھا ہے اس کے بعد جی میں ایدر میک اور میس روز کا جو لیک پر فانڈیشن ہے یہ دونوں کو مکس کر کے لگا دی جب بھی آپ برائیڈ کو ریڈی کرتے ہو پروفیشنل جتنے بھی میکپ آرٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بیسس کو مکس کر کے ہی اپلائی کرتے ہیں کبھی بھی آپ جو سنگل شیڈ ہے وہ آپ کا اچھا زرٹ نہیں دے گا سو اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور بیس کو تقریباً دس منٹ تک میں نے ٹیپ ٹیپ کیا تھا کیونکہ گرمی تھی اور اس موسم میں آپ کا بیس پھٹے نہیں اس کے لئے لوس پاورڈر یوز کر رہی ہوں میری موڈل کو پسینہ آ رہا تھا سو لوس پاورڈر سے یہ چیز ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیس ہوتا ہے وہ لوگ ہو جاتا ہے اور یہ پسینے کو بھی اپنے اندر ابزول کر لیتا ہے آپ کا بیس پھٹتا نہیں ہے جتنا ہی ضروری آپ کا میک اپ فکس ہوتا ہے تنا ہی ضروری آپ کا لوس پاورڈر ہوتا ہے سو کنٹورنگ کے لئے میں نے آپ دیکھئے کان کے اوپر والے سارے سے نیچے تک میں نے کنٹورنگ یوز کیا ہے کنٹورنگ کا آپ کوئی بھی برون شیڈ میں آپ کنٹور کر سکتے ہو دن آپ اپنے جو لائن پر بھی کنٹور کرو گے جو کہ بہت ہی ضروری ہے جب آپ اپنا میک اپ کرتے ہو اور کنٹور نہیں کرتے تو وہ بلکل ایک وائٹ سا جو ہے وہ لوگ دیتا ہے اس لئے کنٹور کو کبھی بھی سکپ نہیں کرنا کنٹور کو صرف شیر لگا کے اپنے چھوڑ نہیں دینا بلکہ اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے بلینڈنگ بہت ہی ضروری ہے آپ جب بھی میک اپ کرتے ہو تھوڑا سا دھیان لگائیے تاکہ آپ اچھا رزل دو سو اس کے بعد جی میں آشیٹ پیلٹ میں سے یہ ڈارک پرون اور یہ تھوڑا سا سی لائٹ ہے اور انچی شیر تھا اس کو میں نے دونوں کو مکس کرتے ہوئے میں نے سوکر لائن تیار کیا ہے اور یہ ایک حساب کی آپ کی آنکھ کی جو ہوتی ہے یہ کنٹور ہوتی ہے کیونکہ اس کی آنکھ ہڈی آئیز ہیں سوڑا سا اباو تاکہ اس کی آنکھ تھوڑی کھولی کھولی دیکھیں سو میں نے فلوفی بریش کے ساتھ اچھے سے اس کو بلینڈ کیا ہے بلینڈ آپ کو سا ساتھ کرتے رہنا ہے سا ساتھ آپ کو اگر نیڈ ہے شیڈ کی تو آپ اور اپلائی کر سکتے ہو جب بھی آپ شن برائٹ کو ریڈی کرتے ہو تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ہر چیز کو بڑا ٹیٹیل کے ساتھ سوفٹ بلوک آئے اور ڈاک بلوک آئے اس کو اپنے ذہن میں رکھے گا موسی لڑکیاں بیچاری اس پہ بھی ریڈیش اور اس طرح کے ٹون لگاتی ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہو لیکن آپ کو کلوروں کے ساتھ کھیلنا آنا چاہیے پھر آپ یوز کرو گے اس کے بعد ہائلائٹر تھا سو میں نے ان کے انر کورنر پہ اپلائی کیا ہے اور اس کے بعد میرے پاس میکر مروور تھا اور اس کے ساتھ میں ان کے جو ابھی مجھے کٹ کریز کرنا ہے سو آپ کا بیس ریزرٹ تابیت ہے جب آپ اپنے پہلے شیڈ کو اٹھاتے ہو جیسا کہ میں بالکل ابھی میں نے صاف کر دیا ہے اور اس کے بعد میں میس روز والوں کا وہ جو میں نے پہلے بیس یوز کیا تھا اس کے ساتھ ہی میں اس کا کٹ کریز بنا رہی ہوں اپنے موڈل کو کہنا کے اوپر دیکھئے اور آپ کے پاس ایک لائن آ جائے گے جس کے مدد سے آپ ایزیلی بڑے اچھے طریقے سے کٹ کریز کو کریٹ کر سکتے ہو یہ بہت ہی ضروری ہے اور ادھر میں نے میک اپ بریشیز میں ایک سپنچ والا بریش ہوتا ہے وہ بیوٹی بینڈر کے طرح ہلکا سا آگے سے سوفٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ کر رہی ہوں اس بعد میں میں نے میک والوں کو ہائی لائٹ رہا ہے وہ اپنی موڈل کی آنکھوں پر اپلائی کیا ہے یہ سلور ٹون میں تھا سو فنگر کی مدد سے میں اس کو اپلائی کر رہی ہوں آپ کو کم پم پروڈک لینا ہے اور آپ نے ہلکا ہلکا سا ٹیپ کرنے طرح رگڑنا نہیں ہے بلکل سوٹ لی یہ ہائی اٹر اتنے مزید ہوتے ہیں جو بہت جد لگ جاتے ہیں پھر میں نے تھوڑا سا ڈاک پرون شیڈ لیا ہے اور کٹ کریز کو زیادہ انہینس کر رہی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کو ساست بلینڈنگ کرتے رہنا ہے اور ساست آپ کو میک اپ کرتے رہنا ہے سو اسی طرح دیکھئے میں کیسے سوفٹ لی آپ کیسے جیسے ہوا میں آپ بریش چلا رہے ہو ویسے بلینڈ کرنا ہے اور میں دو بریشز کے ساتھ بلینڈ کر رہی ہوں ایک میں نے فلپی بریش اور ایک میرے پاس تھا کورنرز کو کریٹ کرنے والے بریش اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں سو ہائی لائٹر جو ہے وہ میں سیم شیٹ کا ہی اٹھایا میں نے تو ابھی ہائی لائٹر کو ہم لوگ دبارہ پھر سے لگائیں گے لیکن آپ کو ہائی لائٹر لگانا ہے پھر آپ کو فلپی بریش کے ساتھ اس کو بلینڈ کر رہے ہیں جب آپ بریش پر کام کرتے تو آپ کو ہرٹ سے اس کا خیال کر رہے ہیں سو آئی برو سکن ہینٹ کرنے کے لئے میں دیکھ ڈاک پرون جو میرے پاس پینسل آپ میں وہ یوز کر رہی ہوں کبھی بھی آپ لوگ بلیک پینسل یوز نہیں کرو گے پھر پولی کے مدد سے اس کو لائٹ لائٹ سے میں برینڈ کر رہی ہوں بہت ہی سوفکلی طریقے سے دیکھیں ایک ایسا خوبصورت ہمارا آئی برو بھان گیا ہے آپ جب بھی آئی برو کو انہینس کرتے ہو آپ کو بلیک نہیں یوز کرنا کیونکہ بلیک سے بہت چیپ لک آتا ہے اور اگر کسی کے آئی برو بہت ڈاک ہے تو آپ اس پر لائٹ اون یوز کرو گے اس کے بعد جی ادھر میں گلیٹر ہے میرے پاس وہ اپلائی کر رہی ہوں اور بہت ہی خوبصورت لک کا رہتا ہے موسکی ہمارے ایشیا میں وان ڈے میریچ ہوتی ہے پہلے ہم لوگوں کو ریت ویل کا میک اپ کرنا ہے پھر ہم کو ریڈ بریس کا سو ادھر آپ لوگ گولڈن شیڈ اپلائی کرو گے سو آئیس کا نیچے پہلے میں نے بلیک لائنر کا ایک لائن کریئے اس کے بعد جی میں نے ڈاک برون شیڈ کے ساتھ اس کو بلینڈ کرنا شروع کرتی ہے آپ کبھی بھی لائنر کی طرح نہیں چھوڑو گے بلکہ ہمیشہ جب آپ آئیس کا نیچے لائنر لگاتی ہو تو اس کو اچھے طریقے سے آپ کو بلینڈ کرنا ہے سمال بلینڈنگ بریش ہے میرے پاس اس کے بعد آنکھل کے اندر وائٹ کاجل آپ اس کے جگہ بلیک کاجل بھی یوز کر سکتے ہو یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کو وائٹ یا سلور کاجل ہی یوز کرنا ہے اس کے بعد جو میں نے لوس پاورڈر لگایا تھا اس کے اوپر ہلک ہلک کے شیڈ گرا ہوا تھا سو میں نے اس کو رموو کر دیا ہے اس کے بعد جی نوستی کنٹور جو کہ آپ کے میک اپ کی جان ہوتی ہے آپ اگر کنٹور کرنا آگیا تو سمجھو آپ کو جو 50% میک اپ ہے وہ کرنا آگیا پھر سے لوس پاورڈر میں نے اپلائی کیا ہے ابھی میں تھوڑا سا فیر ٹون یوز کر رہی ہوں کیونکہ ابھی مجھے ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جی لائنر ہے وہ ہماری جو نیچرل لیشیز ہوتی ہے ان کے ساتھ ساتھ آپ کو لائنر لگانا ہے لیشیز لگانے سے پہلی آپ کو لائنر لگانا ہے اس کے بعد آپ کو لائشیز اپلائی کرنی ہے سو ابھی میں نے لائشیز کرلر کو میں یوز کر رہی ہوں جو کی آپ کی لائشیز کو اوپر کی طرف موڑ دیتا ہے اس کو کبھی سکتنا کیجئے اس سے بہت اچھا رزلٹ ملتے ہیں سو ابھی میں 3D لائشیز یوز کر رہی ہوں اور گم میں نے کرسٹین کا یوز کیا ہے آپ اس کے جگہ فیسٹ کا بھی گم یوز کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے سو ہیئر پنٹ کی مدد سے میں لائشیز کو لگا رہی ہوں آپ کو گم لگانے کے بعد لائشیز کو ایک دفعہ اندر کرنے کے بعد چھوڑ دینا ہے پھر آپ کو اس کو سٹ کرنا ہے اور ہائی لائٹر لگانے کے بعد میں لائنر لگا رہی ہوں ہلکا سا میں نے باہر نکالا ہے اتنا زیادہ میں نے باہر نہیں نکالا سو اس کے بعد بلیشن ہے وہ پہلے میں نے لائٹ پیچی کے ساتھ بلیشن یوز کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے ہلکا سا جو پینک اور پیچ دونوں کو مکس کر کے بلیشن لگایا تھا اور نوز کی کنٹورن کو بھی میں نے بلینڈ نہیں کیا اس کو کچھ ٹائم کے لئے میں نے چھوڑ دیا اور ساتھ میں میں بلیشن لگا رہی ہوں اور میں نے پہلے پیچ کلر کا لگایا اس کے بعد میں نے پینک کلر کا ساتھ لگایا ہے اور بلیشن کو جب آپ لگاتے تو ساتھ ساتھ آپ کا کنٹور بھی بلینڈ ہوتا رہتے ہیں اس کے بعد گرائمرز والوں کے ہائی لائٹر یوز کریے بہت اچھی پگمٹیشن ہے اور میرا بہت ہی فیورٹ ہے میک کے بعد گرائمرز والوں کا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے سو ابھی ہائی لائٹر کو میں لگانے آپ نے ہائی لائٹر کو بھی بلینڈ کرنا آپ نے اس طرح نہیں چھوڑنا اور ہائی لائٹر کو آپ نے نوز کی جو ایڈیا ہوتا ہے وہاں پہ بلائے کے لپس پہ بھی کیا چن پہ بھی کیا اور ہرکا ہرکا سا آپ نے آئی بروز کے اوپر بھی کیا جب شوٹ ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کے بعد لپسٹک لگانے کے لیے ساب سے پہلے لپسٹک پینسل جو ہوتی ہے آپ نے اس کے ساتھ یہ برانی ہے اس کے بعد میں میک جو لپسٹک ہے وہ یوز کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے پھڑتی نہیں ہے اور ساتھ میں میں نے گردن کو بھی اچھے سے ہائی لائٹ کیا کیونکہ ساتھ میں میں نے شیمر یوز کیا آپ شیمر کو سکپ بھی کر سکتے ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شیمر بھی اپلائے کرو لیکن مجھے اچھا لگا تو میں نے لگا دیا اس کے بعد اگر ایمیننگ کا نکاح ہے تو آپ وہاں پہ لگا سکتے ہو شیمر ادھرویس سکپ ہی کرو گے اس کے بعد میک اپ فکسر جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ کی بیس کو لوگ کرتا ہے سو فائنل ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے جو موسی لڑکیں گلتی کرتی ہیں وہ اوپر لگا دیتی ہے ویل کو جو کہ بہت ہی گلت ہے آپ کو جب بھی ویل لگانے آپ جو ہمارا ٹوپ کروڑن ہوتا ہے اس کے میڈ میں یعنی نیا بیڑیاں سے تھوڑا سے اوپر آپ کو ویل کو فکس کرنا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی تین جی ہمارا آج کا میک اوورٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگا ہے اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کچھ بھی پوچھنا ہو میک اپ بارے ان پروڈکس کے بارے میں تم مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے نیکس ویڈیو میں ہم لوگ انڈین مہدی کی بیٹ کو ریڈی کریں گے اور آپ ہمارے چینل کو سکرائب کیجئے گا بیلن کو پریس کیجئے گا تاکہ جب میری نیکس ویڈیو ہے آپ کو نوٹیف کشن ملے اور ساتھ میں آپ میرے فیس بک پیچ ویل سٹائل کے بھی جوئن کر سکتے ہو وہاں پہ میں لائیو کلاسیں دے رہی ہوں بہت جلد میں اپنی پسٹ کلاس جو ہے وہ ادھر بھی دوں گی سو تیک کیر ببائی گوڑ بلیس یو آل